لاہور میں تحریک انصاف کی ریلی پر پولیس ٹوٹ پڑی ایک کارکن شہید نہتے عوام پر سرکاری مشنری کا بے درے گے استعمال مال روڈ انڈر پاس میدان جنگ بنا رہا پولیس کا پتھراؤں ڈنڈے برسا دیئے درجنوں گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے آنسو گیس کا اس سما وارٹر کینن سے روکنے کی کوشش کئی خواکین بھی زخمی ہو گئیں پیمرا نے ریلی دکھانے پر بھی پابندی لگا دی علی بلال پولیس کے تشدد سے شہید ہوا پولیس نے سر پر ڈنڈے مارے فاروق عبیب کہتے ہیں کہ فاشس حکومت نے ظلم کی انتہا کر دی امپورٹڈ حکومت نے خون بہانہ شروع کر دیا ہے شہباز گل کہتے ہیں علی بلال برگر بچا نہیں تھا اپنی ماں کا شیر پتر تھا کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تحریک انصاف نے آج کی ریلی ملتوی کر دی حماد عظر بولے حکومت چاہتی ہے انارکی ہو تاکہ جمہوریت موطل ہو جائے پی ٹی آئی کے کارکنان پرن رہے مشتعل نہیں ہوں گے ہم کسی قسم کا خون خرابہ نہیں چاہتے تحریک انصاف کی ریلی پر شیلنگ اور دفعہ 144 کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست سماعت کیلئے مقرر جویسٹس محمد وحید خان کل کیس سماعت کریں گے درخواست میں حکومت پنجاب ڈی سی اور سی سی پیو لاہور کو فریق بنایا گیا ہے عورتوں کے عالمی دن پر خواتین پر تشدد شیلنگ سے پی ٹی آئی راہنما آلیہ حمزہ کی حالت غیر ہو گئی یاسمین راشد کہتی ہے الیکشن کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے حکومت ریلیوں پر پابندی لگا رہی ہے میری گاڑی کی توڑ پھوڑ ہوئی ٹھیک کروا کے پھر ریلی میں شرکت کروں گی نگرا حکومت نے سارے لاہور کو بند کر دیا سپریم کورٹ نوٹس سے شیخ رشید کا مطالبہ کہا لاہور میں حالات قراب کیے جا رہے ہیں ریلی کے لیے تمام چوکشوراہیں بند کر دیے گئے تیرہ جماعتی ٹولا امران خان سے ڈرہا ہوا ہے پرویز راہی نے کہا کہ شہباز شریف کی نام نہات بڑ گورننس اور اسحاق دار کی جادوگری کا پول کھل چکا ہے پی ٹی آئی کا مارچ برگر مارچ ہے رانہ سناؤلا کہتے ہیں امران خان ایک طرف بیمار ہیں دوسری طرف ریلی بھی رکھی ہے یہ قانون کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے پی ٹی آئی کو کہا تھا روٹ تبدیل کریں آزم نظیر تارٹ بولے امران خان نے عدالتی فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اب عدلیہ بچاؤ تحریک کا خیال آ گیا امران خان کی سیکیورٹی اور ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ میں جسس شمس محمود برزا کیس کی سماعت کریں گے شیئرمن پی ٹی آئی نے تین مقدمات میں حفاظتی زمانت کی درخواست سے واپس لینی مقررہ کے مطابق فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے وائز کیا گیا پنجاب میں انتخابات تیس اپریل کو ہوں گے الیکچن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا کہا بائیس مارچ تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال ہوگی امیدواروں کی حقنی فیرز چار اپریل کو جاری ہوگی قومی اسمبلی کی چھے نشستوں پر بھی تیس اپریل کو زمینی انتخابات میں پولنگ کا اعلان سیٹے عمران خان کی جانب سے حلف نہ اٹھانے پر خالی قرار پائی تھی الیکچن کمیشن نے وزارت داخلہ اور خزانہ کو کل طلب کر لیا ساڑھے بارہ بجے بریفنگ ہوگی ذرائع الیکچن کمیشن کے مطابق وزارت خزانہ سے الیکچن کے انعقاد کے لیے فرنس کی فراہمی کا کہا جائے گا وزارت داخلہ سے سیکیورٹی پر بات ہوگی حکومت کی ٹال مٹول جاری کے پی میں انتخابی تاریخ پر ڈیڈ لوگ برکرات فیصلہ نہ ہو سکا مشاورتی اجلاس بے نتیجہ ختم گورنر نے سیکیورٹی انتظامات پر استفسار کیا الیکچن کمیشن نے پلان پر بریفنگ دینے سے انکار کر دیا کہا آپ صرف انتخابی تاریخ پر مشاورت کر سکتے ہیں سیکیورٹی پلان پر کوئی بات نہیں ہوگی توہینِ الیکشن کمیشن امران خان کے وارن گرفتاری سلام آباد پولس کو معصول گرفتاری کے لیے افسران نے سر جوڑ لیے بلوچستان پولس وارن لے کر لاہور پہنچ گئی امران خان کے خلاف کوئٹا کے تھانے مشلی روڈ میں مقدمہ درج ہے امران خان کے خلاف انتقامی چال توشہ خانہ کیس بطور ہتھیار استعمال حکومت کی سوئی گھڑی پر اٹک گئی نیب کی چار اکنی تحقیقاتی ٹیم دوبائی جا پہنچی دکانوں کا معاینہ اہلکار گھڑی کے مبینہ قریدار عمر فاروق کے گھر بھی گئے گھڑی کی فروغ سے متعلق اہم معلومات اکتھی کر لیں سپریم کورٹ میں عرشد شریف قتل اسخد نوٹس کے سپیشل جی آئی ٹی نے پیشرفت رپورٹ جمع کرا دی کہا قتل کی تحقیقات جاری ہیں ملکی اور خیر ملکی گواہان کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں ٹیم دوبارہ کی نیا اور لندن کا جلد دوارہ کرے گی شمالی وزرستان میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن تحصیل دکا خیل میں آپریشن چھے دہشتگرد مارے گئے آئی اس پی آر کے مطابق دہشتگردوں سے بڑی مقدار میں گولہ بارود اور اسلحہ برامد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوم اس سے ہم مائے ہم بہنے ہم بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے کراچی لاہور اور اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں تقاریب اور ریلیاں گوگل نے دوڑل نام کر دیا اسلام آباد میں عورت مارچ کے دوران جھگڑا پولیس اہلکاروں کا عورت مارچ کے شرکہ پر تشدد مارچ کے شرکہ نے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا پولیس کا کہنا ہے کہ خاجہ سراؤں کی شرکت کے باعث تلخ کلامی شروع ہی ترجمان اسلام آباد کے مطابق عورتوں پر لاتکیاں برسانے والے اہلکاروں کو مابتل کر دیا گیا دو تین ماہ مہنگائی کا دباؤ رہے گا گورنر سٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ درامداد کو زیادہ دیر روک نہیں سکتے کچھ عرصے بعد امپورٹ سے پابندی اٹھانی پڑے گی روان سال اوسط مہنگائی چھبیس آشاریہ پانچ فیصد ہوگی آئی ایم ایف سے معاملات حقی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں پیشاور ظلمی کی اوپننگ جوڑی بابر آزم اور سائیم عیوب نے کوئٹا گلیڈیئٹرز کا فیوز اڑا بیا دونوں بلے بازوں کا جم کر لاتھی چارج ایک سو باسٹ رنس کی اوپنی شراکت قائم کی بابر آزم نے سینچری بناتے ہوئے ٹیم کا سکور دو سو چالیس رنس پر پہنچا بیا پی ایس ایل پر سب سے بڑی ٹرانسوشن پروگرام کھیل کا جنون دیکھیں روزانہ رات پڑے رات گیارہ بجے صرف بولیوز پر اور پاکستان بھر میں ہولی کی تقریبات گراچی حیدراباد اور سکھر سمیت کئی شہروں میں ہندو برابری نے ایک دوسرے پر رنگ لگا کر خوشیہ منائی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بول کی خلاف سازش ہوئی نہ گوا ملا نہ ثبوت لیکن کیس میں اب تک بریت کیوں نہ ہوئی جب مدعی اور تفتیشی خود اعتراف کر چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں تو کیس میں بریت کیوں نہیں ہوئی بول اپیل کرتا ہے کہ کیس عوام کے سامنے سنا جائے تاکہ عوام بھی جان سکیں کہ بول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے سرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے